بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی خدمت میں رانہ حسان علی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انگلیش 101 کے لیسن مبر 3 کی ریڈنگ فور مین آئیڈیا اصل میں یہ چپٹر جو ہے اس میں آپ کی تین امپورٹن باتیں اگر آپ ان تین باتوں کو سمجھ لے تو آگے پورا چپٹر سمجھنے میں آسانی ہوگی پہلی بات ہے ایڈنٹیفائی ٹاپک آف پیراگراف یعنی پیراگراف جو آپ کو دیا جائے گا آگے جب ہم بڑھے گے اور پیراگراف آپ کے سامنے آگے اس کا مین ٹاپک کیا ہے یہ آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے دوسری چیز ہے کہ اس دوسری چیز ہے مین آئیڈیا کو سلٹ کرنا ہے اس پورے پیراگراف میں سے ایک مین آئیڈیا لینا ہے اس کو آپ نے سلٹ کر لینا ہے تیسرے نمبر پر آپ نے کچھ ڈیٹیلز کو ریکنائز کرنا ہے جو مین آئیڈیا کو سپورٹ کرتی ہے اور ایسی ڈیٹیلز جو مین آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کرتی ان کو آپ نے باہر نکال دنے تو جب ہم آگے جا کے پریکٹس کرے گے تو پھر آپ کو سی طرح سمجھ آئے گی میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ چپٹر اگر آپ دھیان سے سمجھ لے تو آگے آنے والے تقریباً تین یا چار مزید چپٹرز آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گے تو سب سے پہلے ہم بات کرے گے ٹاپک آف پیراغراف کی اس کے بعد ہم بات کرے گے مین آئیڈیا آف پیراغراف کی اور آخر میں ہم بات کرے گے ڈیٹیلز کی جو مین آئیڈیا کو سپورٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹاپک آف پیراغراف تو ٹاپک آف پیراغراف میں ہی سمجھ لیں کہ ایک دفعہ آپ نے پیراغراف کو صحیح طرح سے جب ریڈ کر لیا اب جب ایک کوئی کریڈر ہے وہ بڑی جلدی سے پیراغراف کے ٹاپک کو پائنٹ کر لیتا ہے پیراغراف کا ٹاپک ہوتا کیا ہے یعنی پیراغراف کا ٹاپک کا مطلب ہے کہ پیراغراف کس بارے میں ہے یہ کوئی ایک ویڈ بھی ہو سکتا ہے دو ویڈ بھی ہو سکتا ہے اب جب میں آپ کو ایکزیمپل کرواؤں گا تب آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گی فور ایکزیمپل یہاں پر ہمارے پاس ایک پیراغراف ہے جس میں بتایا گیا ہے کچھ پلانٹس کی سپیشز کے بارے میں جو ہر سال ڈسکور ہو رہی ہے اور یہ کہا جاتا ہے تقریباً چار ہزار سات سو نئی سپیشز جو ہے وہ ڈسکور ہو چکی ہے یعنی اس میں اگر آپ اس کو جھان میں رکھیں تو بوٹنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے پلانٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب آپ کو چار یہاں پر آپشنز دیئے گئے ہیں وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ اس میں اس کا مین آئیڈیا کیا ہے کیا رول آف ٹیکس انامیٹس ٹیکسونومسٹ کا کیا کردار ہے نیو پلانٹ سپیشز پلانٹ سائنس امپورٹنس آف کلاسیفائنگ نیو پلانٹ سپیشز جب آپ اس کو پڑے گے اور اگر آپ ایک اچھے ریڈر ہے تو آپ ہی دیکھے گے کہ اس میں اصل میں کیا بتایا جا رہا ہے اس میں اس میں بتایا جا رہا ہے امپورٹنس آف کلاسیفائنگ نیو پلانٹ سپیشز یعنی نئے پلانٹ سپیشز کو کلاسیفائی کرنے کی کیا امپورٹنس ہے تو آپ نے فٹا فٹ سے اس ٹاپک کو ریٹ کر لینا ہے اور کومنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے اگر آپ کوئی پرابلم آتی ہے ٹاپک کو ڈھونتے ہو دوسرے ٹیکس کو دیکھیں یہاں پر کچھ سوشیالوجی کے گروپس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے اور آپ کو نیچے چار آپشنز دیئے گئے ہیں کمیونکیشن ان گروپس ڈیفینیشن آف اگروپ تو آپ کا اب تاسک کی ہے کہ آپ نے اس پورے پیراگراف کو پڑھنا ہے اس پورے پیراگراف کو سٹیڈی کرنے کے بعد آپ نے امانداری سے ایک دفعہ ریٹ کرنے کے بعد آپ کو جو لگتا ہے بیسٹ آنسر وہ آپ نے کومنٹ باکس میں مجھے بھیج دینا ہے آپ کو فوراں سے میں آنسر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی ٹاپک کیا ہوگا یعنی پورا پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چار آپشنز میں سے کونسا آپشن ٹھیک ہے اس کا ٹاپک کیا ہونا چاہے ٹاپک کا مطلب ہے انوان جس طرح سے آپ شاید FSE میں میٹرک میں کرتے ہوگے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا انوان لکھے ٹاپک لکھے اب یہاں پر آپشنز دیے جا رہے تھے پہلے دو ٹیکس میں تیسری میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ کو ٹاپک دیا ہے پلانٹس کی فیزیولوجی کے بارے میں اور پوچھا ہے کہ اس کا ٹاپک لکھے یہاں کوئی آپشن نہیں ہے اب یہاں پر آپ کی ٹاسک بڑھ گیا ہے آپ نے اس کو پورا سٹیڈی کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو ٹاپک ایک نام دینا ہے ایک انوان دینا ہے اور وہ انوان آپ نے مجھے نیچے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹیکس ٹوان کانسر ٹیکس ٹو کانسر ٹیکس ٹری کانسر اور پھر میں اس کو چیک کر کے آپ کو ریپلائی کروں گا ٹاپک سنٹنس اوکے اب یہاں پر ایک سنٹنس دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو سنٹنس ہے اس کا کیا ٹاپک ہو سکتا ہے در نائل در نائل جو مصر کا سب سے بڑا دریا ہے وہ بے مثال ہے کیوں اے آپشن کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ مصر کہاں ہے ایکسپینز وائے در ریوریز یونیک یہ جو ٹاپک ہے یہ میں بتا رہا ہے کہ جو دریا نیل ہے یہ بے مثال ہے یہاں یہ نیل کو باقی دریاؤں سے کمپیر کر رہا ہے تو دیکھیں یہاں کوئی کمپیرزن تو کیا ہی نہیں ہے صرف نیل کی بات نہ ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایجپٹ کے بارے میں یہ تو بتا رہا ہے دریا نیل کے بارے میں تو یہ بھی آپشن اس کا ٹھیک ہوگا تو اس طرح سے اپنے ٹاپک مکاننا ہے اب دوسرا دیکھیں یعنی محمد علی جناہ کی ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کتنا اچھا طریقے سے سوچتے تھے اب یہاں تین آپشنز ہیں پہلا ہے کیا یہ لہور ریزولوشن کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے کیا یہ جناہ کی سپیچ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو انیس سو چالیس میں انہوں نے کی تھی یا کیا یہ ایک چھوٹی سی کوئی سٹوری کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو دیکھیں یہ ایک لیٹل نون سٹوری کے بارے میں بات تو ہوتا رہی ہے لیکن یہ اس کا ٹاپک نہیں ہو سکتا لیٹل نون سٹوری سے میں کیسے پتا چلے اصل میں یہاں بات ہو رہی ہے محمد علی جناہ کی تھنکنگ کے بارے میں محمد علی جناہ کی تھنکنگ کہاں پر ہے کیا وہ لہور ریزولوشن میں ہیں کیا ان کی سپیچ میں ہمیں کہاں پتا ہمیں ان کی سپیچ میں پتا چلے گی ظاہر ہے ان کی تھنکنگ کے بارے میں جب وہ بولے گئے تو یہی اس کا آپشن ہے تو یہ اصل میں بھی یہ جو چپٹر ہے اصل میں یہ آپ کی انگلیس کو چیک کر رہے ہیں کہ آپ کتنا اچھا ریڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو لکھا ہوا اس کو سمجھ بھی رہے ہیں ہی نہیں رہے اب یہاں پر انہوں نے آپ کو ایک آقی ہے ایک اور پیرا گراف دیا ہے اگر آپ اپنی چھوٹیاں کسی اچھی جگہ پر منانا چاہتے ہیں تو جو پاکستان کے نوردن ایریاز ہیں یہ آپ کے لیے بیسٹ جگہ ہے اب یہ جو تین آپشنز ہیں مجھے بتایا کیا اس نے پچتون ہسٹری کے بعد میں کوئی بات ہے نہیں ہے کیا اس میں کوئی ایموشنل بات ہے نہیں ہے اس میں سیدھی بات کیا ہے ایڈنٹی فائی دا پلیس اینڈ ایکسپینٹس کی نیکنس کیا آپ جگہ کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کی بے مثالی کے بارے میں بتا رہے ہیں اس طرح سے آپ نے ٹیکسٹ فور ٹیکسٹ فائیف ٹیکسٹ سکس جو ہے وہ کرنا ہے خود سے اور مجھے سب کے آنسر پلیز کائنڈلی آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں سینڈ کرنے ہیں میں اس پر پوری ویڈیو بناوں گا اگر آپ کہے گی میں اس پر زوم میٹنگ کروں گا کہ آپ کو سکلیر بتاؤں کہ کہاں غلطی ہے اور کیسے آپ نے اس کو ٹھیک کرنے یہ بات یاد رکھے کہ اس طرح کے سوال آپ کو پیپر میں بہت آنے ہیں تو اس چپٹر کو ہم ختم کر رہے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ